اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیوین اور میں ہوں ناجی ایشر ہمارے آج کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں تکٹس پہلے ہی اڑ گئے غیر ملکی کھلاڑی آئیں گے یا نہیں نجم سیٹی اور شہریار خان کے متضاد بیانات نے کنفیوز کر دیا اور اسلام آباد میں اقتصابی تعاون تنظیم کا اجلاس افغان قیادت نے دور رہ کر دوریاں مزید بڑھا دیں افغان سفیر کی برائے نام شرکت پاکستان کو کیا پیغان دیا جا رہا ہے پی ایسل فائنل لاہور میں کرانے کے لیے انتظامات ابھی اپدائی مراحل میں ہی ہیں لیکن بد انتظامی ابھی سے نظر آنے لگی ہے آج سارا دن لاہور میں پی ایسل فائنل کے ٹکٹوں کی جنگ چلتی رہی ہے بینکوں کے باہر پرکٹ فینس کا حجوم رہا لوگ ٹکٹیں نہ ملنے پر شلنے پر شکوا کرتے دکھائی دیئے احتجاج بھی ہوا ہلکی پلکی ہنگاوارائی بھی نظر آئی جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بینک میں پی ایسل فائنل کے ٹکٹ آتے ہی چھو بنتر ہو گئے اور اب ان کی بلیک میں فروغت کی اطلاع بھی مل رہی ہیں آن لائن ٹکٹ بھی فروغت ہو چکے ہیں یہ پاکستان میں پرکٹ کے لیے لوگوں کا جوشی ہے شوق ہے جو ٹکٹوں کی فروغت سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ پرکٹ سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کی کس حد تک یہ خواہش ہے کہ کس طرح پاکستان میں پرکٹ لوٹ آئے انٹرنیشنل ٹیپے جو پانچ اہم غیر ملکی کھلاڑی ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے ان تمام کھلاڑیوں نے سیکیورٹی وجوہات کو معذرت بنایا ہے یہی وجہ قرار دی ہے کیون پیٹرسن نے عمران خان کے بیان کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے پی ایس ایل فائنل لاہور میں کرانے کے فیصلے کو سیکیورٹی رسط قرار دیا لیکن اس کے باوجود حکومت اور پی سی بی پی ایس ایل فائنل سے متعلق پرعظم ہیں زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں پی ایس ایل چیئرمن نجم سیٹی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ چار چار غیر ملکی کھلاڑی فائنل کھیلنے والی دونوں ٹیموں کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ وزیراعظم آرکک ٹرکٹ ہوگی تو پاکستان کی عزت ہوگی یہ تمام طور کوششیں خوش آئند ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کے نہ آنے سے ایونٹ کو دھچکہ ضرور لگے گا کیونکہ اگر غیر ملکی کھلاڑی ہی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر غیر ملکی ٹیموں کے دورے پاکستان کو کس طرح سے ممکن منایا کس طرح سے ان کو آمدہ کیا جا سکے گا کہ وہ پاکستان میں آ کر کھیلیں آج کا پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ انہی تمام پہلوں پر بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلپون لائن پر جوائنگ کریں سینئر صاحب یویس توہید صاحب جو کہ خود لاہور میں موجود ہیں بہت شکریہ اویس صاحب بہت ایکسائٹمنٹ ہے ظاہر ہے پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں ہونے جا رہا ہے لاہور میں ہونے جا رہا ہے جس کے لیے بڑی تیاریاں بھی کی گئی ہیں لیکن جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں جن کے لیے یہ تمام طرح تیاریاں کی گئی ہیں اگر وہی پاکستان نہیں آتے تو پھر اس کا مقصد تو فوت ہو جائے گا پاکستان سوپر ڈیج پی ایس ایل اور پی ایس ایل کی جو بیسکلی جو پیچھے ویجن تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کو واپس لے کر آنا اور میرے خال میں پی سی بی کے جو عدداران ہیں اور ذمہ داران ہیں وہ ایک اپنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے اب اس کے اندر بات یہ کہ دیکھیں کوئیٹر گلائجیٹرز کے اندر کیون پیٹرسن جو ہے جس کا اپنے ٹویٹ پڑھا ہوگا انہوں نے عمران خان کے سٹیٹمنٹ کو ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ وہ جب کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکتا اور اسی طرح نیتھن میکلم ہے اب نیوزلینڈ کی ٹیم اور سری لنکا کی دو ٹیمیں ہیں جنہوں نے بیسکلی یہاں پہ ٹیمیں برداشت کیا ہے دو ہزار دو کے اندر جب فرنچ انجینئرز جو اگسٹا سب میرین کی کا معاہدہ ہو رہا تھا اور اس پر وہ کام کر رہے تھے تو کراچی کے اندر شیرٹن کے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو مائی بارہ مائی کے شہر دن تھا اور بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا اور اس کے اندر نیوزلینڈ کے جو پلیرز سے وہ خود کوئی سیمینگ پول پہ تھا کوئی اپنے کمرے میں تھا بہت ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ دونوں اس ٹیم کا حصہ تھے جو ہزار نو کے اندر ڈاہور کے اندر جب ان کی گریہ کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ دیکھیں پی ایسل میں سمجھتا ہوں آج جوش خروش کی بات کریں آپ شکین کیجئے کہ میں کبھی باہر نکلا ہوا تھا لنچ ٹائم پہ لاہور میں دو ڈھائی گھنٹے مجھے لگے ہیں جو چالیس منٹ کا سفر طے کرنے میں کہ جو بینک آف پنجاب اس کے آگے لائنے تھی تو بیسکلی ہم جنونی طور پہ کرکٹ کا کو فالو کرتے ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ لیکن اگر اتنا سوال یہ ہے کہ جن پلیئرز کیلئے یہ کروایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی پلیئرز آئیں گے تو پھر غیر ملکی ٹیم میں بھی آئیں گی تو اگر وہی سب کچھ نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوگا اس کا ایک آلٹرنیٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے جو میری پی سی بی کے اندر جو بات ہوئی ہے یا جو ذمہ داران ہیں اس کے اندر انہوں نے آلٹرنیٹ ایک بنایا ہے داری باتے تھوڑا سا تو ڈیفرنٹ ہوگا کہ پورا ٹورنمنٹ کھیلتے آ رہے ہیں کیون پیٹرسن ہے نیتھن میکلہم ہے جنہوں نے اگر اپنا انکاری کی ہے یا معذرت کی ہے کہ اگر ان کی ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے تو وہ پی سی لاہور فائنل میں نہیں کھیل سکیں گے ایک تھوڑا بات تو صفر پڑے گا لیکن دی آب کار ڈیفرنٹ کائٹیگریز جس کا ذکر میرے خال میں نجم سیٹی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے تو وہ ایک جو فرنچائز کے اونرز تھے تو لازٹ ٹائم جب ان کی دبائی کے اندر ملاقات ہوئی پہلے اس کے اندر فرنچائز کے اونرز نے اس بات پہ رضا مندی کی تھی تو وہ آرٹرنیٹ جو فورن پلیئرز ہیں ان کی اویلیبلیٹی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہوں گے لیکن دیکھیں نادیا میں کہتا ہوں دو اسکول اب تھا ہو جانا کہ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ کھچا کھچ سٹیڈیم بھرا ہوگا وہ تو بالکل ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح سیون شریف کی درگاہ پہ ظاہرین آئے انہوں نے اپنا تھمال بھی کیا کراچی سے بھی وفود گئے شیمہ کرمانی گئیں دوسری خواتین گئیں پوری وحف کا پورا ڈیلیگیشن گیا یہ میسیج دینے کے لیے کہ جی دہشت گدی ہے دہشت گدوں کے خلاف جو ہے اس طرح نہیں جھکائیں گے ان کے آگے شکست نہیں مانیں گے اسی طرح میرے خیال میں لاہور کا جو فائنل ہے اس کی دوسری بھی یہ بھی امپورٹنس ہے ہاں یہ ضرور بات ہے گارڈ فاربیٹ گارڈ فاربیٹ اگر کچھ چیز ہوتی ہے تو یہ سارا جو دو اسکولز آف تھاٹ ہیں کہتا ہے کہ نہیں کرانا چاہیے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو چھانوے میں سری لنکا جہاں پہ ٹررزم جو ہے وہ روچ پہ تھی ٹامل کانفریکٹ جو ہے وہ روچ پہ تھا بہت ہی زیادہ وہاں پہ مسائل تھے میں خود گیا ہوں وہاں پہ اوہی صاحب اس میں آپ کی گفتگوزو مجھے دو پوائنٹس مل رہے ہیں ایک تو یہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے جو فورن ٹیمز ہیں ان کو لے کر آنا ہے اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جس طرح سے ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی دکھانا ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم اس طرح کا ایونٹ کروا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کتنا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے بیان کو پھر آپ کس طرح سے دیکھیں گے عمران صاحب کا جو بیان ہے اس سے بیان سے کئی کولمنس جو ہیں انہوں نے اپنا اسی طرح کا خیال کیا ہے کا اظہار کیا ہے تو میرے خیال میں جاہر باتیں کہ جس طرح دنہوں نے کیا تو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ کیون پیٹرسن لائے اور میں بیان اس طرح سے دے رہا ہوں جاہر باتیں کہ وہ ایک ان کا کرکنگ چینس ہے ان کا ایک اپنا پوائنٹو فیو ہے تو اس میں پی ایم ایل این اور ان کو جھڑا آپس میں جھڑنا نہیں چاہیے اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے جو پیٹر آرہا ہے آپ دیکھیں فیسٹا ہو گیا آرمی کی اشورنس ہے رینجرز کے جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں رینجرز کو ہینڈ اوور کر دیا ہے قدافری سٹیڈیم اب جب ایک دفعہ فیسٹا ہو گیا تو اسٹرک کونٹ میرے خیال میں کچا کچ دھرا ہوگا ساری بات ہے کہ جو پیرز ہوں گے پرابلم ہوئے گی جو نہیں آئیں گے اور شاہکین ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آرٹرنیٹ جو متبادل ہے وہ دیکھیں گے کہ کتنے مشہور کھلا رہی ہیں جو پرٹینیم گولڈ اور دوسری کٹیگریز میں آرٹرنیٹ ہیں متبادل کھلا رہیوں کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذبت قدم ہے once we have decided then we should stick on our decision کرکت کی میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی سٹیڈیم کے اندر بہت بڑی بدنجبی ہوئی 1985 کے اندر ایک دفعہ پچھ کو کھوڑنی کوشش کی دی جمعیت کے کچھ لڑکوں نے اور اس سے قبل ایک ملتان کے در ایک واقعہ ہوا تھا ویسٹر انڈیز کی ٹیم کے سرویسٹر کلاک کو کوئی پتھر وغیرہ مارا تھا جس پہ وہ غصے میں آگئے تھے انہوں نے تماشائیوں پہ حملہ بھی کر دیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے جو شائقین ہیں وہ بدنجبی ہیں بہت شکریہ اور اسی جذبے اور عظم کا اظہار بھی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان کی قوم کرکٹ سے کتنی محبت کرتی ہے اور کس طرح سے کرکٹ یہاں پر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغان قیادت کی اقتصادی تاون تنظیم کا جو اجلاسہ اسے دوری بنا کر پاکستان سے مزید دوری بڑھا دی گئی ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے مرکم بیک اسلام آباد میں آج اقتصادی تعاون تجزیم کا تیروہ انجلاس ہوا سارا دن بڑے بڑے مہایدے ہوتے رہے اقتصادی رابطے بڑھانے کی باتیں ہوتی رہیں نو ممالک کے سربراہان موجود رہے ساتھ ساتھ فوٹو شیوٹ کر آیا ویجن دو ہزار پچیس کی باتیں ہوئیں تیہ یہ ہوا کہ کس طرح سے خطے کو معاشی طور پر مستحکم بنایا جا سکتا ہے تجارتی بیریئرز ہٹانے پر غور ہوا ویزا پولیسیز میں رکاوٹیں دور کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن افغانستان اس اپورچنیٹی سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ اس اجلاس میں نہ افغان صدر اشرف غنی شریک ہوئے چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ آئے اور نہ ہی اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا اسلام آباد میں پہلے سے موجود افغان سفیر کو اجلاس میں افغانستان کی نمائندی کی ذمہ داری دی گئی صرف اس لیے کیونکہ افغانستان اپنے ملک میں خود دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے وہ پاک افغان سرحد پر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی پر ناراض بھی ہے وہ خود تو افغان سرحد پر دہشتگردوں کی نکلو حرکت نہیں روک پا رہا البتہ پاک افغان سرحد سیل کرنے پر ضرور نالا ہے اس کے علاوہ یہی تمام تر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بڑھ چڑھ کر شریک نہیں ہوا اور افغانستان کے اس رویے سے پاک افغان تعلقات اب کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں اور ایسا کیوں کر ہوا اس پر ہم بات کریں گے دورو چیف اسلامباد شکرد پراچہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ پراچہ صاحب نو ممالک کے سربراہن موجود رہے ویژن دوہزار پچیس کی باتیں ہوئیں خطے کے استحکام کو فروغ دینے کی بات ہوئی ہے کیوں افغانستان شامل نے ہوا افغانستان کیا تاثر دینا چاہتا ہے دو طرح کی تصویر میرے سامنے آتی ہیں نمبر ون کہ یہ وہی افغانستان ہے جب پاکستان میں نومیمبر میں سارک سمٹ ہونے والی تھی تو بھارت کے پریشر میں آکے افغانستان نے کہا کہ ہم بھی سارک سمٹ کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور وہی لائن جو پرائم منسٹر نرندر موڈی نے اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھوائی تھی وہی لائن افغانستان نے فالو کی اور پھر دیسمبر میں جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس وہاں امریت سار میں ہوئی تو افغان صدر ڈاکٹر اشرف گنی نے وہی باتیں کی جو کہ وہ ان کو پڑھائی گئی تھی وہاں انڈیا میں بات کے حالانکہ تقریر سے پہلے ان کی سپیچ ان کی ملاقات سرطاج عدید صاحب سے بڑی اچھی انہوں نے پاکستان کو سنب بھی کیا کہ پانچ سو ملین ڈالر جو آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ اپنے دہشتگرد گروپوں کو ختم کرنے میں سرف کر دیں تو ای سی او پھر افغانستان کیسے کامیاب ہونے دیتا لیکن ای سی او ہماری امیدوں سے توقعات سے بڑھ کر کامیاب ہوا ہے ناجیہ ایک مجھے بھی گلہ ہے پاکستانی میڈیا سے کہ پاکستان میں اگر ایک فرض کیا ترکش صدر آ جائے یا ایرانی صدر آ جائے تو کسی بھی ملک میں ترکش صدر یا ایرانی صدر چلے جائیں تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے اور یہاں تو چار صدر آئے ہوئے تھے کون کون تھے ترکی کے صدر تھے ایران کے صدر تھے تجکستان کے صدر تھے آزربائیجان کے صدر تھے یہ وہ چار ممالک ہیں جن کی ایکانومیز بہت بڑی بڑی ہیں میں آپ کی بات سے ہنڈر پرسن اگری کروں گی پراچہ صاحب لیکن ہمارے ہیں کہ سب سے بڑی خبر آج پی ایس ایل کا انہکات تھا میں یہی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ صرف نہیں کازکستان کے پرائم منسٹر تھے کرکستان کے پرائم منسٹر تھے اس بھی کستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے پاکستان کے حوالے سے جب اس طرح کی انوائرمنٹ ہو پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں پاکستان کے لاو انڈالڈر کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں اور سارک سمیٹ کو نہ ہونے دیا گیا ابھی دو مہینے پہلے کی بات ہے تو اتنا بڑا پاکستان میں اجتماع ہونا ائرپورٹ سے اتر کے بائی روڈ آتے رہے یہاں پر اسلامباد میں سارا دن انہوں نے گزارا وہ ایوان صدر گئے پرائم منسٹر ہاؤس ہے سرینہ میں ٹہرے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ تو بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوا ہے پاکستان کا ایمیج کام از کام ساٹھ ان کے ساتھ میڈیا کے لوگ آئے تھے سب نے خبریں بیجی لیکن افغانستان کی طرف واپس آتا ہوں افغانستان کا بورڈر پاکستان نے سیل کیا کیونکہ پاکستان کے اندر وہاں سے حملے ماسٹر پلان ہو رہے تھے ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے اب افغانستان کو احساس ہو رہا ہے پاکستان کے سفیر عبرار حسین صاحب کو وہاں ان کے ڈیپٹی چیف آب آرمی سٹاف نے بلایا مراد علی مراد نے اور باقیدہ ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ کام از کام جو بورڈر آپ نے سیل کیا ہے اس سے ٹریڈرز جو ہے وہ پریشان ہیں دو طرفہ ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے کھانے کے لیے تو ہر چیز یہاں سے جاتی ہے پاکستان سے اگر آپ پرولانگڈ ٹائم کے لیے یہ بورڈر بند کر کے دیں تو وہاں نہ آٹا ملے گا نہ گوشت ملے گا نہ سبتی ملے گی اسلام آباد میں بڑی گہمہ گہمی رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تو اس میں آپ نے واضح طور پر یہ کہا کہ بھارت کی لائن فالو کر رہا ہے افغانستان لیکن جو گہمہ گہمی رہی ہے اس سے پاکستان کا امیج ظاہر ہے بہتر ہوا اقتصادی تعاون تنظیم کا جو اجلاس تھا کیا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی افغانستان نے دیکھیں نظہر ہے اگر ایک بڑا ایمنٹ ہو رہا ہے ایک تنظیم کے آپ میمبر ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں آ رہے اس میں اب میں میں آج ہی پلین ہوا ہے کہ میں کے مہینے میں یعنی ٹھیک دو مہینے کے بعد افغانستان میں کابل پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی آج ای سیو ممالک نے سب نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے اور کامیاب کریں گے ظاہر ہے چونکہ پاکستان نے بھی ڈیکلیریشن پر سائن کیے تو پاکستان بھی جائے گا ادھر سے تو گوڈویل سارے اس ریجن کے یہ ای سیو کون ہے پہلے تو آپ یہ ڈیٹیمنٹ کریں پاکستان افغانستان سے جڑا ہوا پاکستان ایران سے جڑا ہوا ایران افغانستان سے جڑا ہوا ایران ٹرکی سے جڑا ہوا پھر افغانستان تو سارے سنٹرنیشن ریپبلکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی سریں تاجکستان کے ساتھ ملتی ہیں ترکمانستان کے ساتھ ملتی ہیں ازبیکستان کے ساتھ ملتی ہیں ایران کی سرد عذربائیجان کے ساتھ ملتی ہے تو یہ سمجھیں کہ ایک بڑی حویلی میں یہ چار پانچ چھے گھر ہیں علیدہ علیدہ بٹ ہم ایک ہی ہیں افغانستان کو پاکستان سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا ایران کو پاکستان سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا ترکی کو ایران سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا خطے کے استحقام کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہی تھی کہ یہ ایک موقع تھا افغانستان کے لیے اور خطے کے استحقام کے لئے کچھ کرتا اب جو خدشات تھے ان کو دور کرنے کے لئے اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ایک بہترین آپشن تھا افغان قیادت نے یہ موقع ضائع کر کے کس کا نقصان کیا ہے دیکھئے جب آپ کسی بھی گروپنگ میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے ضرورت پاکستان کو نہیں ہے ضرورت ایران کو نہیں ہے ضرورت ترکی کو نہیں ہے انفارچنٹلی ضرورت افغانستان کو ایک ایس چیز کی کہ وہاں امان آئے وہاں مسالیت ہو وہاں خون ریزی بند ہو وہاں انسرجنسی ختم ہو ان سارے جو ان کی ضروریات ہیں ان کے لئے تو یہ ریجن پورا پروسس کر رہا ہے مثلا ان ممالک جو ریجنل ممالک ہیں ان کے کردار کے لئے ایک فورم بنا تھا استمبول پروسس یا ہارٹ آف ایشیا جسے کہتے ہیں آج جو ملک کا ہے وہ سارے ہارٹ آف ایشیا کے بھی میمبر ہیں ہارٹ آف ایشیا میں افغانستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے انڈیا میں جو ابھی امرت سر میں ہوا اس سے پہلے پچھلے سال دسمبر میں یعنی دوہ دار پندرہ میں پاکستان میں ہوا تھا یہ ہارٹ آف ایشیا استمبول پروسس آج افغانستان اس پروسس میں شامل نہیں تھا لیکن پھر بھی میں پھر کہوں گا کہ ان ممالک نے اچھا کیا جو افغانستان کا ذکر کیا افغانستان میں ریکنسٹرکشن کی بات کی افغانستان میں امن کی بات کی اور میں میں جو انٹرنیشنل کانفرنس کابل میں ہونی ہے افغانستان کے حوالے سے اس میں شرکت کے بارے میں انکریج کیا افغانستان کی عادت کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ اپنے ہمسائیوں کی طرف دیکھے مسلم برادرز کی طرف دیکھے یہ تمام مسلم ممالک ہے بہت شکریہ شوکت پر آچا صاحب بیروچی ہمارے ساتھ علاقائی امن کی بات ہو رہی ہے اور افغانستان میں امن اگر ضروری ہے لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب افغان قیادت اپنے ذاتی مفاتات کو ایک طرف رکھے علاقائی مفاتات کو ترجیح دے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائے اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے دیجئے اجازت کل پر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ